ہلو فرنس ویڈیو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو اس لیے بولوں گی کہ ایک ایسا فرٹیلائزر ہے جو ہمارے کچن میں موجود ہے اور جس کے بارے میں میں آپ سے اکثر باتیں کیا کرتی ہوں لیکن وہ ایک ایسی چیز ہے ویسے تو آپ کو تھمنیل دیکھ کر کے پتا چلی گیا ہوگا لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے چمتکار ایک عدبت فائدے ملے ہیں پودھوں میں اور میں بھی اس کو ریگولر بیسس پر یوز کرتی ہوں اور آپ کے ساتھ میں ٹائم ٹو ٹائم شیئر بھی کرتی ہوں لیکن آج میں آپ کے ساتھ میں ڈالچینی کے کچھ ایسے چمتکاری عدبت گنوں کے بارے میں اور پودھوں میں اس کے پریوک کے بارے میں بات کروں گی جن سے آپ شاید ہی ابگت نہ ہو پہلے سے تو آج میں بات کر رہی ہوں ڈالچینی کے بارے میں تو ڈالچینی کو ہم اپنے پودھوں میں بہت طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اور اس کا ریزلٹ بھی بہت اچھا دیکھنے کو ملتا ہے تو کیا ریزلٹ ملا ہے اور کس طریقے سے یوز کرتے ہیں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور سے کر دیں اور چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں ویڈ بیل بٹن اسی ٹائپ کے ویڈیو آگے بھی دیکھنے کے لیے تو سب سے پہلا میں دالچینی کا پریوک کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی یہ جو دالچینی ہے آپ کو آپ کی کچین میں ہر انڈین کچین میں موجود ہوتی ہے اور اگر آپ اس کو گروسری شاپ پر خریدیں گے تو دالچینی یا پھر سینیمن کے نام سے خرید سکتے ہیں اس کا پاؤڈر بھی آتا ہے تو اگر آپ کو دالچینی نہ ملے تو یہ آپ اس کا پاؤڈر بھی لے سکتے ہیں دالچینی ہوتی کس طریقے کی ہے وہ آپ کو بتاتی ہوں تو وہ تو ایک لکڑی ٹائپ کی ہوتی ہے لیکن اس کو بہت آسانی سے آپ پاؤڈر بنا سکتے ہیں تو اس کا پاؤڈر جو ہے ہم پاؤڈوں میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طریقے سے یوز کر سکتے ہیں الگ الگ طریقے سے الگ الگ چیزوں میں الگ الگ پرابلمز کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے روٹنگ ہارمون جی ہاں سینیمن جو ہے یعنی کی دالچینی جو ہے اس کا پاؤڈر جو ہے وہ روٹنگ ہارمون کی طور پر بہت اچھے سے یوز کیا جاتا ہے اور آج کل تو موسم بھی بہت اچھا ہے تو اس ٹائم پہ اگر آپ کسی بھی پاؤڈر کی کٹنگ لگاتے ہیں اور سینیمن کے پاؤڈر کے ساتھ میں لگاتے ہیں یعنی کی دالچینی کو پاؤڈر بنا لیجے اور اس کو کٹنگ کو اس کے اندر لگا کر کے پھر کٹنگ لگائیں گے تو اس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں 90% چانسز ہیں کہ آپ کی آج کل اگر آپ لگاتے برساتوں میں تو یہ آپ کی گروہ زیادہ چانسز ہیں کرنے کے اسپیشلی گلاب کے لیے اگر میں بات کروں تو اگر آپ گلاب کی کٹنگ لگا رہے ہیں تو گلاب کو اگر آپ سینیمن پاؤڈر میں ڈپ کر کے پھر اس کی کٹنگ لگاتے ہیں تو وہ اس کا آپ کو ریزرٹ بہت اچھا دیکھنے کو ملے گا میں نے بھی آپ کے ساتھ میں گلاب کی کٹنگ کس طریقے سے لگاتے ہیں ویڈیو شیئر کیا تھا اس کا لنک پہ اوپر آئی بٹن پر دے دوں یہ آپ جا کر کے چیک کر سکتے ہیں تو پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو روٹنگ ہارمون کی طرح یوز کر سکتے ہیں دوسرا ہے کہ یہ انٹی فنگل ہے بہت اچھا انٹی فنگل ہے یعنی آپ کے پودوں کو فنگس سے بچاتا ہے سیڈلنگ کو بچاتا ہے اگر آپ نے کبھی بھی سیڈلنگ کی ہے تو آپ کیا کریں کہ اس کے سیڈلنگ کے اوپر اگر آپ نے ایک چمچ جو اس کا دالچینی کا پاورڈر ہے اس کو سپرنگل کر دیا ہے تو آپ کے سیڈلنگ گروہ ہونے کے زیادہ چانسز ہیں اور وہ بچت کرے گا آپ کی سیڈلنگ کو خراب ہونے سے یہ بہت اچھی چیز ہے تو آپ جب بھی سیڈلنگ کریں کسی بھی پودے میں کسی بھی بیچ کی اگر سیڈلنگ کر رہے ہیں تو آپ اس کو مٹی میں سیڈلنگ کر رہے ہیں تو مٹی کے اوپر سیڈلنگ کرنے کے بعد میں آپ ایک چمچ سینیمن کا پاورڈر ضرور سپرنگل کر دیں تو یہ سیڈلنگ کو بھی بچاتا ہے اچھا اگلا جو ہے وہ فنگل انفیکشن سے بچاتا ہے آپ کے پودھو کو اگر آپ کے پودھو میں فنگل انفیکشن ہے یعنی کی وائٹ وائٹ کلر کی فنگس لگ گیا ہے تو یہ بہت اچھا فنگی سائیڈ ہے اور اس کو آپ اگر ریگولر بیسس پر یوز کریں گے اپنے پودھو میں تو آپ کے پودھو میں کبھی بھی فنگس نہیں لگے گی اور اگر لگ گئی ہے تو اس کو ریموو کرنے کا یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم آپ اس کے ایک دو چمچ جو ہے پاورڈر بنا کر کے اس کو اپنے پودھو میں سپرنکل کر دیں ساتھ ہی ساتھ مٹی کے اوپر سپرنکل کر دیں ساتھ ہی ساتھ اس کا سپریہ بھی کر دیں تو اس سے بھی آپ کے پودھو میں فنگی سائیڈ کا کام کرے گا اور فنگس لگنے سے بچائے گا اچھا اس کے بعد میں جو اگلا اس کا پریوگ ہے بہت اچھا وہ یہ کہ یہ مچھروں کو بھی بھگاتا ہے برساتوں میں اور گرمیوں میں اکثر ہمارے پودھو میں بہت زیادہ مکھی مچھر کیڑے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے پودھے بھی خراب کرتے ہیں وہ اور آپ اپنے بالکنی گارڈن میں بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں تو اگر آپ اس کا سپریہ کریں گے یا پھر سینیمن کا دھوہ کریں گے یا پھر آپ نے اس کا پاودھر اپنے انسائیڈ میں ڈال دیا ہے پلانچ میں تو اس کی جو سمیل ہوتی ہے میں تو خوشبو بولوں گی تو یہ بہت اچھی ہوتی ہے لیکن یہ مچھروں کو بلکل بھی پسند نہیں ہے تو اس سے مچھر بھی بھاگ جاتے ہیں تو آپ اس کا پریوگ مچھروں کو بھگانے میں بھی کر سکتے ہیں چاہے تو اس کا دھوہ کر بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بہت زیادہ ایفیکٹیو طریقہ ہے اور جو میں ہمیشہ ہی کرتی ہوں وہ یہ جو ہے دال چینی کا پاوڈر چیٹیوں کو بھگانے کے کام میں بہت اچھے سے آتا ہے چیٹیوں کو پودو میں اکثر چیٹیاں آ جاتی ہیں اور پودو مٹی کے اندر گھر بنا لیتی ہیں کئی باری ہمارا پورا پلانٹ خراب کر دیتی ہیں تو اگر آپ اس کو سپرنگ کرتے رہیں گے تو چیٹیاں نہیں آئیں گی اور اگر آ رہی ہیں تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں دال چینی کا ٹکڑا لے کر کھوڑے سی ٹکڑے لیجے جگہ جگہ میٹی میں اس کو لگا دیجے تو اس سے چیٹیاں نہیں آئیں گی اور جہاں پر ان کا entry وے ہوتا ہے وہاں پر بھی چیٹیاں نہیں آئیں گی تو اس طرح سے آپ چیٹیوں کو بھگا سکتے اور اس کا سپری بھی کرتے رہیں کچھ ٹائم کے باد میں تو آپ کے پودے اچھے رہیں گے اور اس کے ساتھ گلاب کے لئے تو یہ بہت ہی اچھا فرٹیلائزر ہے اگر آپ گلاب میں اس کو دیں گے مہینے میں دو بار بھی دے سکتے ہیں آپ ایک ایک چمچ دالچینی کا پاورڈر آپ مہینے میں دو بار دے دیا کیجئے تو آپ گلاب کا پودہ بھی جو ہے وہ سوست رہے گا تو آج کی جانکاری اتنی ہی تھی امید کرتی ہوں آپ پسند آئی ہوگی اگر اچھا لگا آج کا ویڈیو تو لائک اور شیئر ضرور سے کر دیں جلدی ملوں گی آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی